نمسکار دوستوں ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستوں سال دوہچار چوبیس کا پہلا سوریہ گرہن آٹھ اپریل دوہچار چوبیس دن سومبار کو لگنے جا رہا ہے یہ گرہن بہت دلپ ہونے والا ہے اس گرہن کے دوران چار بہت ہی زیادہ ویسے سنیوگ بننے والے ہیں اور اس طرح کا گرہن ٹھیک چوون سال کے بعد لگ رہا ہے آپ کو بتا دے اس پرکار کا گرہن ٹھیک چوون سال پہلے انیس سو ستر میں لگا تھا اور آنے والے بھویس میں اس پرکار کا گرہن سن اکیس سو پچاس اسوی میں دکھائی دے گا دوستوں سال دوہچار چوبیس کا پہلا چندر گرہن پچیس مارچ دوہچار چوبیس دن سومبار کو لگا تھا اور اب اس کے ٹھیک چودہ دن بعد سال کا پہلا سوریہ گرہن آٹھ اپریل دوہچار چوبیس دن سومبار کو لگے گا یعنی کی دوستوں دو گرہن پندر دن کے اندر لگے ہیں اور دونوں دن سومبار کو ہی پڑے ہیں دوستوں چوتیس ساستریوں کا کہنا ہے یدی پندر دن میں دو گرہن لگے اور دونوں ایک ہی دن پڑے تو یہ بہت درلپ گھٹنا ہوتی ہے دوستوں سال کا پہلا سوریہ گرہن پورے وشو کے لیے بہت ہی زیادہ محتپن ہونے جا رہا ہے آپ کو بتا دے اس گرہن کے دوران دھرتی کے کچھ بھاگوں میں سات منٹ تک کے لیے رات کے جیسا اندھیرہ ہو جائے گا یعنی کی سوریہ کا لگ بھگ سو پرتیسط بھاگ چندرما کے دورہ سات منٹ تک ڈھک جائے گا ایسے میں یہ گرہن بہت ہی زیادہ محتپن ہو جاتا ہے دوستوں ویسے تو دو ہزار سترہ میں بھی پورن سوریہ گرہن لگا تھا لیکن اس دوران سوریہ کا کیول نبی پرتیسط بھاگ ڈھکا تھا اور وہ بھی کیول ڈیڑھ سے دو منٹ کے لیے لیکن اس بار سو پرتیسط بھاگ کے آس پاس ڈھک جائے گا اور وہ بھی سات منٹ کے لیے تو ایسے میں یہ گرہن بہت ہی زیادہ خاص ہو جاتا ہے دوستوں سال کا پہلا سوریہ گرہن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ یہ سومبتی اماؤسیہ پر لگ رہا ہے اور ہندو دھرم میں سومبتی اماؤسیہ پر پوجہ پاتھ کا محط ہوتا ہے ایسے میں گرہن کی جانکاری بہت ہی زیادہ محتپن ہو جاتی ہے چلیے دوستوں جانتے ہیں سال کا پہلا سوریہ گرہن کا صحیح سمیہ کیا ہوگا یہ گرہن دن کے سمیہ میں لگے گا یا پھر رات کے سمیہ میں لگے گا گرہن کا سو تک کال کب سے شروع ہو کر کب تک چلے گا ان سبھی کے وصے میں ہم وستار سے بات کریں گے لیکن دوستوں ہم لوگ جانکاری شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستوں ہندو دھرم میں گرہن کی جانکاری کو بہت ہی زیادہ محتپن مانا جاتا ہے ایسے میں گرہن کی جانکاری سننے سے پہلے کمنٹ میں ہر ہر مہادیو جرور لکھیں چلیے دوستوں جانتے ہیں اس گرہن کا سوتک کال کیا ہوگا گرہن کا صحیح سمجھ کیا ہوگا گرہن کون کون سے دیشوں میں دکھائی دے گا کیا ہمیں بھارت میں اس گرہن سے جڑے ہوئے نیموں کو ماننا ہے چلیے اس وصے پر بات کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے اگر ہم لوگ سوتک کال کے بارے میں بات کریں تو سال کا پہلا سریع گرہن کیونکہ ایک پورن سریع گرہن ہے تو ایسے میں اس گرہن کے لگنے سے ٹھیک بارہ گھنٹے پہلے سوتک کال شروع ہو جائے گا دوستوں سوتک کال کے دوران دیش بھر کے تمام مندیروں کے کپاٹ بند کر دیے جاتے ہیں اور اس دوران مندیروں میں پرویش ورجیت مانا گیا ہے اس دوران سبھی پرکار کے سب کاموں کی منائی ہوتی ہے ایسے میں اگر آپ کو گرہن کا صحیح سمجھ پتا ہے تو آپ اس میں سے بارہ گھنٹے گھٹا کر کے سوتک کال کا سمجھ نکال سکتے ہیں حالکہ دوستوں سوتک کال کیول انہی دیشوں میں مانے ہوتا ہے جہاں پر کی گرہن دکھائی دیتا ہے تو چلیے سب سے پہلے سمجھ کے بارے میں بات کریں گے پھر یہ جانیں گے کہ یہاں گرہن کون کون سے دیشوں میں دکھائی دے گا دوستوں اگر ہم سریع گرہن کے سمجھ کے اسے میں بات کریں تو سال کا پہلا سریع گرہن آٹھ اپریل دوہجار چوبیس رات نو بج کر بارہ منٹ سے شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستوں یہ سریع گرہن رات کے سمجھ میں لگ رہا ہے جیسا کہ کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ گرہن رات میں لگے گا یا پھر صبح میں تو یہاں گرہن رات نو بج کر بارہ منٹ پر لگے گا اور گرہن کی سماپتی رات دو بج کر بارہ منٹ پر ہو جائے گی یعنی کہ اس گرہن کا سو تک کال آٹھ اپریل کی صبح نو بج کر بارہ منٹ سے ہی شروع ہو جائے گا اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کے من میں یادویدہ ہے کہ گرہن صبح سے تو نہیں شروع ہو رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ گرہن کا سو تک کال صبح سے لگ رہا ہے نہ کہ گرہن صبح سے لگ رہا ہے گرہن جو ہے رات نو بج کر بارہ منٹ سے لگے گا اور سو تک کال آٹھ اپریل کی صبح نو بج کر بارہ منٹ سے دوستوں بات کرے یہاں گرہن کون کون سے دیشوں میں دکھائی دے گا تو یہاں گرہن یوروپ نورتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ اسی کے ساتھ ساتھ یوروپ کے ان بھاگوں میں بھی دکھائی دے گا دوستوں اس گرہن کو The Great Solar Eclipse of North America کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں نورتھ امریکہ میں بہت لمبے سمیں کے لیے دکھنے والا ہے حالانکہ یہاں گرہن بھارت میں نہیں دکھائی دے گا ایسے میں اس گرہن کا پروب بھارت پر نہیں پڑے گا اب سوال ہے کیا ہمیں اس گرہن سے جڑے ہوئے نیموں کو ماننا ہے تو دوستوں اس کو لے کر جوتی ساستری دو بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں جہاں کچھ جوتی ساستریوں کا کہنا ہے کہ گرہن اگر ہمارے دیش میں نہیں لگے تو اس سے جڑے ہوئے نیموں کو ہمیں نہیں ماننا چاہیے وہیں پر کچھ جوتی ساستریوں کا کہنا ہے کیونکہ بھاگوان سوریہ کے بل ایک ہی ہے تو ایسے میں گرہن کسی بھی دیش میں لگے تو ہمیں گرہن سے جڑے ہوئے نیموں کو ماننا چاہیے ایسے میں دوستوں اب یہاں آپ کے اوپر نربھر کرتا ہے کہ آپ لوگ گرہن سے جڑے ہوئے نیموں کو مانتے ہیں یا نہیں